اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالیٰ في کتابه الكریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین اولاً تجربه سی بات مجریح ہے کہ دو پھر کی مجلس پڑھنا بڑا سفت ہوتی ہے اور وہ بھی جب دو پھر گزر کر دن گھلنے لگے لوگوں کو ذرا سا بھوک ستانے لگتی ہے اور اگر احتمام آنے والوں کے لیے کھانے کا بھی اتھی آگیا ہے تو تو خور زیادہ ثانیان ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ کسی ایک اجنبی کو بولنے والا دب دیکھتا ہے آدمی تو پہلے ہی سے اس کے ذہن میں تصدر ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کیا نام سنا ہے لیکن جیسا نام سنا تھا شکل صورت ویسی نہیں دکھائی دی دیکھیں مجلس کیسے ہوتی ہے زندگی گزری ہے اسی وادی میں اس لئے تجربات لکنوں میں زندگی کا کافی حصہ گزرا عدبی مشاعریں وہاں ہوتے رہتے ہیں ہوتے تھے پہلے کافی اور تو عدبی کم رہ گئے ملڑ نامہ گیدا رہ گیا مشاعروں میں عام طور سے اشعار پڑھنے والے آتے ہیں وہ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں اتفاق سے جن سننے والے آتے ہیں وہ بھی مختلف میار کے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو صدا پسند ہوتی ہے صور پسند ہوتے ہیں اس کا معنہ اور مطلب کیا اس سے کوئی مطلب ہے کیا کھینچ لیتا ہے اور کیا پڑھ لیتا ہے وہ اس کی تاریخ ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں صدا اور آواز اور صور پر اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے وہی دیکھتا ہے کہ باطن خود کلام کیسا ہے اتفاق سے پڑھنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ صور والے ہوتے ہیں کچھ بات واقعا کلام والے ہوتے ہیں اب صد بتائے کہ اس میں تیسری قسم کا آجائے آدمی جس کے نہ کوئی صدا ہی ہو آواز ہی نہ ہو اور نہ کلام ہی ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا لکھنو زبان کہتے ہیں ہوتی ہونے لگے دور کی تو جلدی سے آدمی یہ فتن کرے اور جائے ایسے آدمی جب تک اپنا کلام پورا نہیں کرتے وہ اترتے بھی نہیں جن کی آباز بھی نہ ہو اور کلام بھی اچھا نہ ہو وہ جتنا کہہ کے لے کہاں ان کو موقع مل گیا تو سب سنا کے جائیں گے ایسے ہی ایک آپ پڑھنے والے آگے صاحب اور انہیں جو کتاب کھولی تو پورے اے فولکسائز کی پڑھنا شروع کر دیا پوٹین ہونا ہو گئی تو وہ انہیں اپنے اس کافی کو چہرے کے سامنے کر لیا لیکن نہ میں دیکھوں گا انہیں میں نہیں دیکھوں گا مجھے اتنا پڑھنا اور اتنا پڑھتے جانگا لیکن پڑھتے پڑھتے ان کا ذرا سا کافی کا کنارہ اٹھا تو دیکھا ایک آدمی ہاتھ میں لاکھی بھی اور چلا رہا ہے تو ان کے بھائی صاحب بڑھ جائیے بس صرف اب میں اپنا مقتہ پڑھ رہا ہوں مقتہ سنجھے میں ختم کر رہا ہوں تو لکنو کا ابھی محزت تھا انکہ بھی بیو ساپڑھیں لکنو کے لوگ اپن مہمان کو جو ہے عزت کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں آپ پڑھئے میں تو انہیں تلاش کرنے آ رہا ہوں انہیں نے آپ کو بلایا ہے جی میں انہیں تلاش کرنے آیا ہے انہیں نے آپ کو بلایا ہے اگر کسی طرح کا خیال کرتے جائیے گا میرے بارے میں مارے پیچھے میں پڑھی گا انہیں نے مجھے بلایا ہے ان کو تلاش کریں مجھے سلام پڑے محمد مقصد سے وقت میں انشاءاللہ میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ میں صحیح کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بات کہوں تو انسان کی زندگی سے قریب قریب کی بات ہو تاکہ آدمی تھوڑا بہت اپنے کو بھی پانے کی کوشش کریں میرا ایک طریقہ ہے بولنے کا اور کہنے کا میں چودہ سو برس پہلے کی کوئی بات کہوں کسی کے لئے کہوں میرا اس سے کیا ربط ہے اور کیا ربط نہیں ہے اور میں اس سے کیا پار سکتا ہوں کیا نہیں پار سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اس چیز کو ہم اپنی زندگی سے قریب کریں ایک روایت پر ہوں گا اور بات کہنا سکتا ہوں میں ہم اپنی اور دو زبان میں بھی عام طور سے سوا پہنے شروع کریں سوا پہنے شروع کریں اور یعنی مریعت میں بولنے سے آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا ہے کہ میں خطیب نہیں ہوں بات کہنا جانتا ہوں مگر میں خطیب نہیں ہوں وہ خطیب ہوں وہ خطیب ہوں اور اپنے سوا پہنے میں دیکھیں مذہب ہم کو آئینہ دیکھاتا ہے مذہب بھی ہم سے کہتا آئینے میں اپنے کو دیکھیں ہم مردوں میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں سب کو ناہدھو کہ اگر دفتر جا رہا ہوگا آئینہ ایک مردوں دیکھیں لیتا ہے قدرت نے اتفاق سے جہاں پہ آنکھ رکھی ہے اسی کو آئینے کے بغیر آدمی دیکھ نہیں سکتا آنکھ سب چیز کو دیکھتی ہے مگر چہرے ہی کو نہیں دیکھ پاتی ہے اپنے وجود کو بھی دیکھ لے گی مگر یہ کہ جب تک آئینے کے سہارا نہ لے آدمی اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا ہے کہ ہی راستے میں کوئی میرے چہرے کو دیکھ کر کے پور چیز خدا نے کر رہا ہے اسی چیز نہوں کو دیکھ کے مسکرانہ دے آدمی آئینے کو دیکھ کر کے ان گندگیوں کو دھاگ دبے کو دھاگ دبے کو ساف کر لیا کرتا ہے میں سرکار مولای کائنات حضرت علی بنیابی تحریف ایک حدیث کو دہرہ کر کے اپنی بات نہیں کی تاکہ آپ مربوط ہو جائیں اپنی زندگی سے پھر ماہ بات آگے کہہ رہا ہوں میرے مولا نے اشارت رمایا ہے اور یہ حدیث تحفل اقول میں ہے آپ نے اشارت رمایا ہے کہ انظر فی المرآہ آئینہ دیکھا کرو انظر فی المرآہ آئینہ دیکھا کرو کرو اس کے بعد انکانا حسناً اگر تمہارا چہرہ اچھا ہو فکبر ثلاثہ تو تین مرتبہ تم تکبیر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے بعد یہ دعا کرو اللہمہ حسن خلقی کما حسن تا خلقی پروردگارہ تو میرے باطن کو بھی اتنا ہی اچھا بنا دے جتنا اچھا میرے زائر اللہ 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 جتنا میں سامنے سے اچھا ساف لگ رہا ہوں پروردگارہ میرے باطن کو بھی اتنا ہی اچھا بنا دے نتیجہ کیا نکلا یہ سامنے کا حسن ایک دن منو مٹی کے درمیان چلا جائے گا لیکن اگر کسی کا باطن اچھا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے مگر اس کا کردار اس کو زندہ رکھتا ہے اس کا کردار اس کو زندہ رکھتا ہے اس کو حسین بنایا رکھتا ہے صرف اسی کو نہیں حسین بنایا رکھتا اس کے خاندان کو حسین بنا دیتا ہے اس جگہ کو حسین بنا دیتا ہے یقین کیجئے کہ اگر کسی شہر کسی گاؤں کسی جگہ سے ایک اچھا آدمی زندگی گزار کر جاتا ہے تو جب وہ شہر کا نام لیا جائے گا تو اس کا نام آیا اچھا وہ جہاں کہ وہ تھے وہ ایک شخص پورے شہر کو زندہ کر دیتا ہے اس لئے میرے مولا نے کہا ہے کہ آئینہ دیکھو مگر آئینہ دیکھنے کے ساتھ سا تکبیر کہو اور تکبیر کے بعد دعا کرو پردگارہ میرے زاہر کہ جتنا اچھا تُنہیں بنایا ہے اتنا ہی اچھا میرے باطن کو بھی بنا دے میں نے قرآن کی آیت پڑھی اِفَمَا بَقَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَا وَالْأَرْضُ مَا قَانُوا مُنذَرِينَ اُن کے اوپر نہ زمین روئی نہ آسمان روئا اُن کے اوپر نہ زمین روئی نہ آسمان روئا اور اُنہیں محلق بھی نہیں دی گئی اشارے میں گفتگو کی ہے مگر آپ جب سورے پڑھئے گا سورے احقافیہ اس میں پڑھئے گا تو واقعہ ہے واقعہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ فتحیاب ہو کر کے چلنے لگے آگے دریائے نین پیچھے فیرون کا لشکر اللہ سے دعا کرنے لگے چونکہ اُن کے ساتھ میں جو ساتھی ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں گے اب تو ہم پکڑیے جائیں گے اس لیے کہ آگے دریائے ہے اور پیچھے لشکر ہے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے لیکن اتنا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ راستہ بنا اس بار پہنچ گئے اور جب لشکرے فیرون وہاں پہنچا اسی راستے سے گدرا لیکن راستہ پار نہیں کر سکا دریائے نیل نے اسے بیو دیا اس کو یاد دلا رہا ہے قرآن فما بقت علیہ السماء والارد ان کے اوپر وہ مر گئے ان کے اوپر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا ان کے اوپر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا اور انہیں محلت بھی نہیں دی گئی اس لیے کہ فیرون مرتے مرتے کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لائے میں ایمان لائے حارون پر ان کے رب پر ایمان لائے مگر انہیں محلت نہیں ملے جو گزارش مجھے کرنی ہے اور جو بات آپ کے آزان تک پہنچنی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر نہ زمین روئی نہیں آسمان رویا عام لوگوں کے ہاں جب قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے جائے گا تو اس میں یہ ملے گا کہ زمین سے مراد زمین والے آسمان سے مراد آسمان والے نہ ان کے اوپر زمین والے روئے نہ آسمان والے روئے مگر قرآن ہی نہیں کہا ہے کہ زمین والے اور آسمان والے بولا جاتا ہے بھی صحیح ہے کہ بولا جاتا ہے قرآن یہ کہا ہے ان کے اوپر زمین روئی ہے نہ آسمان رویا اس سے بہرحال ایک اشارہ ملتا ہے کہ زمین میں شعور پایا جاتا ہے آسمان میں بھی شعور پایا جاتا ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہے کہ کس کے اوپر رویا جا سکتا اور کس کے اوپر ہسا جا سکتا ہے آسمان سمجھ سکتا ہے کہ کس کے اوپر رویا جا سکتا ہے اور کس کے اوپر ہسا جا سکتا ہے وہ جان سکتا ہے میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہاں افراد نہ ہوں دیوار سے گفتگو کرنے لگوں تو لوگ میرے اوپر ہسیں گے کہ لگتا ہے کہ مولانا کو کچھ ہو گیا وہ تو دیوار سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن مولانا کو کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار سے گفتگو کرنے لیں گا اور کوئی کہہ سکتا ہے لیکن اگر مولا زمین میں گڑھا کھوٹ کر کے زمین سے گفتگو کر رہے ہیں تو میرے مولا بتا سکتے ہیں کہ نہیں تراب ہے تو ابو تراب تراب سے گفتگو کر سکتا ہے لیکن گفتگو کرنا بتا رہا ہے تو ان میں شعور پایا جاتا ہے نہیں اتنی ہی بات نہیں بلکہ اگر لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ان کے ذہن تک ایمان کو پہنچانے کے لیے سرکار نبی کریم اپنے ہاتھ پر پتھر لے کر کے اس سے کہیں کہ تم کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو تو میں کہوں تو لوگ ہسیں گے مگر نبی کہہ رہے تو لوگ انجدار کر رہے ہیں اور خود ان کا سن لینا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پتھر میں شعور پایا جاتا ہے پتھر میں شعور پایا جاتا ہے کہ وہ بات کو سن بھی سکتا ہے اگر اتنی بات لوگوں کو یقین آ جائے کہ پتھر میں شعور ہوتا ہے وہ سن بھی سکتا ہے وہ سمجھ بھی سکتا ہے تو اگر تاریخ یہ کہے کہ ایک ماں اپنے بطن میں ایک بچے کو لے کر کے خانے کعبہ کی طرف بڑھ رہی ہے اور دیوارے کعبہ مسکرانے لگی تو حیرت نہیں ہونا چاہیے تو حیرت نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ پتھر میں شعور پایا جاتا ہے کہ آنے والا کون ہے جانے والا کون ہے وہ سمجھ سکتا ہے وہ مسکرانے بھی سکتا ہے وہ کسی کے لیے کھل بھی سکتا ہے کسی کے لیے بند بھی ہو سکتا ہے وہیں آج بھی جب حج کے نام پر آدمی وہاں جاتا ہے تو مقام ابراہیم اسی بات کی دلیل ہے کہ پتھر میں شعور پایا جاتا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم میں یہ کہوں گا کہ تواف خانے کعبہ کے بعد یہ واجب قرار دے دینا کہ تمہارا تواف تواف نہیں ہوگا جب تک مقام ابراہیم کو سامنے کر کے سامنے کر کے دور اقت نماز نہ پڑھ لی جائے جس کو نماز تواف کہا جاتا ہے کہ نماز تواف کے بغیر نہ تواف مکمل نہیں ہوتا ہے ممکن ہے آدمی سوچے اور سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہاں ایک پتھر رکھا گیا اس کے سامنے کیوں اللہ مگر کہتا ہے اسی کو سامنے کر کے دور اقت نماز پڑھ لی تاکہ خالی عبادت کو کسی کام کے کرنے کا نام نہیں بلکہ عبادت کر رہا تو تمہاری عقل بھی فکر کرنے لگے لے سوچنے لگے یہ وہ پتھر ہے کہ جب جناب حضرت ابراہیم دیوار خانے کعبہ کو بلند کر رہے تھے تو جیسے دیوار بلند ہو رہی تو ان کا قد نہیں بڑھ رہا تھا دیوار بلند ہوئی تو ایک پتھر لائے کر رکھا اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے دیوار کو بلند کیا ہے لیکن پتھر کا شعور جاگا تو نقش قدم ابراہیم کو اپنے سینے پہ لے لیا اپنے سینے پہ لے لیا اور اللہ نے آج تک اور قیامت تک اس یاد کو باقی رکھا ہے کہ پتھر میں شعور پایا جاتا ہے تو پتھر سمجھ میں کہوں انسان ہو اگر اس کا شعور بلکل مرا ہوا ہو تو نبی کے ساتھ میں ہو کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتا اور پتھر بھی ہو تو شعور جاتا ہے ہر چیز میں شعور ہوتا ہے اس لئے ہم سے مذہب یہ کہتا ہے میں یہ کہوں کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں یقین کہ جیے میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں میرے پڑھنے کے بھی گواہ خود یہ فضا یہ دور دیوار یہ زمین یہ پتھر انسان کسی عمل کو کر کے بھول سکتا ہے مگر یہ اتنے امین گواہ ہیں کہ قیامت کے دن ہماری اس نشست کی گواہی دیں گے ہماری اس بولنے کی اور سننے کی گواہی دیں گے اور اگر بول سن کر کے ہم نے کوئی چیز اپنے ذہن میں اتار کر اپنے زندگی کا حصہ بنا لیا ہے تو وہ خود گواہ بن جائیں گے اللہ کے نزدیک بڑی ساری چیزیں جو گواہ ہیں سورہ حسین پڑھئے گا تو اس میں یہاں تک ہے کہ قیامت کے دن تمہاری جلد بھی گواہی دے گی تمہاری جلد بھی گواہی دے گی تھوڑی سی سنجیدگی سے سن لی جائے گا انشاءاللہ میں جہاں کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ان لب و لہجوں میں کہوں کہ آدمی سن لے تمہاری جلد بھی تمہاری خلاف ہم میں کہتا ہوں غور کیجئے میں جب بولتا ہوں تو میں معمولاً یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ غور کیجئے گا یہ ہاتھ میرا ہاتھ یہ آنکھ میری آنکھ یہ زبان میری زبان یہ دماغ میرا دماغ یہ میرا وجود میرا وجود میں میرا کہتا ہوں میرا کا مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ کہ میں کوئی الگ چیز ہوں اور یہ ساری چیزیں میری ہیں میں ایک الگ چیز ہوں یہ چیزیں میری ہیں جیسے یہ رومال میرا رومال جیسے یہ گھر میرا گھر مثلاً بہت ساری چیزیں ہماری ملکیت ہوتی ہیں رومال ایک الگ چیز ہے میں ایک الگ ہوں گھر ایک الگ چیز ہے میں ایک الگ چیز ہوں ویسے ہی ہم آنکھ کو کوئی آدمی میں نہیں کہتا زبان کو آدمی میں نہیں کہتا اپنے ہاتھ کو آدمی میں نہیں کہتا دماغ کو آدمی میں نہیں کہتا میرا کہتا ہے یہ خود میرا کہنا اس بات کی دلیل ہے میں الگ ہوں اور یہ جیزیں میری ہیں سوچنا یہ ہے کہ واقعاً یہ میرے ہیں یا نہیں بس یہ غور سوچنا یہ ہے کہ واقعاً میرے ہیں یا نہیں ہیں ایک آدمی کا ملنے والا ہوتا ہے شناسہ ہوتا ہے پہچان کا ہوتا ہے دوست ہو سکتا ہے اسے بھی میرا کہتا ہے آدمی آدمی ایک مرتبہ یقین دلانے کے لئے کہتا ہے کہ پکا میرا ہے یعنی اس پر اعتبار ہے کہ وہ میرا ہے کہ وہ میرے خلاف نہیں جا سکتا ہے وہ میرے خلاف نہیں جا سکتا ہے تو آدمی سے کہے نہیں بھئی تم نے دیکھا ہوگا میرے ساتھ مگر وہ میرا ہائیوائی نہیں وہ سامنے ایسا ہوتا ہے یعنی ہونے کے باوجود بھی اگر میرے خلاف اس کی فکر جا رہی ہوتی ہے تو ساتھ میں ہوتا ہے مگر میرا نہیں ہوتا وہ میرے ساتھ میں اگر میرا نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی فکر میرے فکر کے خلاف ہے وہ میرے حق میں نہیں ہے تو ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرا نہیں ہوتا ہے غور کیجئے کہ میرے ساتھ میرے ہاتھ ہیں میرے دماغ ہیں میری زبان ہیں میری آنکھ ہیں تو میں اسے میرا کہہ رہا ہوں مگر فیصلہ یہی کرنا ہے کہ واقعا سمجھے کیوں میرا ہے یا نہیں ہے اگر آنکھ میرے حق میں کام کر رہی ہے تو میری ہے زبان میرے حق میں کام کر رہی ہے تو میری ہے دماغ میرے حق میں کام کر رہا ہے تو میرے ہیں قدم میرے حق میں کام کر رہے ہیں تو میرے ہیں لیکن اگر یہی ہاتھ یہی آنکھ یہی دماغ یہی زبان یہی پاؤں قیامت کے دن میرے خلاف بولنے والے ہوں تو یہی اگر خلاف بولنے والے ہوں تو وہ میرے ہیں سمجھنا یہی ہے دقیقت یہی کرنا ہے غور یہی کرنا ہے کہ کہیں یہ ہاتھ ظلم کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں کہیں یہ زبان میں نے بزرشتہ سال پڑھا تھا تو ایک بات کہی تھی وہاں پر بات آگے صرف کر رہا ہوں کہیں نہیں بول لیتا ہوں تو یاد آتا ہوں میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ میں نے ذکر کیا تھا ذکر کیا تھا اور میں کسی چیز کو ذکر کر کے دوہرانے میں لذت محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ بات ذہن میں جگہ کر جائے دو مرتبط ہوں لینے کے بعد آدمی آدمی جو ہے کمی کمی سوختا ہے کہ بھائی یہ علماء کرام یہ مولانا لوگ دالوٹی کھا کے بڑے خود ہیں مپڑے کیا یہی تو سنائیں گے اور کیا سنائیں گے یہی تو سنائیں گے کہ کامی یہی سنائیں گے مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے بھائی بات کرنا آنکھ دیکھنے کے لیے ہے تو دیکھنے سے روکا کیوں جا رہا ہے یہ فلان چیز دیکھو فلان چیز مت دیکھو دیکھنے کے لیے اللہ نے بنای ہے کان سننے کے لیے ہیں فلان چیز سنو یا فلان چیز مت سنو سننے کے لیے اللہ بنا ہے مسئلہ ہاتھ پاؤں چلنے کے لیے ہاتھ کچھ کرنے کے لیے ہے تو روکنا اور پابندی لگانا کیا مانے رکھتا ہے یہ بھائی آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اتنی ترقی کر گئی کہ ہر چیز بڑی آسانی سے آدمی سمجھ سکتا ہے مثلا برادر عزیز یہی ٹیلی فون لیا جس میں بہت ساری چیزیں ہیں میری تصویریں بھی محفوظ اور میری آواز بھی محفوظ ہو رہی اس میں جب یہ خرید کے لائیں گے تو اس کے ساتھ جو ہے ایک لیف لیٹ بھی ہوگا اس میں بہت ساری ہدایتیں ہوگی بس میں ہوگا کہ اس کو آپ دھوپ میں مت رکھئے گا اس کو مثلا اتنی زیادہ تنگرمی میں نہیں رکھئے گا تو آدمی کہ پیسہ میں نے خرچ کیا ان کو کیا حق حق پہنچتا ہے بھائی کہ مجھے ٹوکیں مجھ سے کہیں پیسہ میں نے خرچ کیا ملکیت میری ہو گئی ہے جب ملکیت یہ میری ہو گئی تو آپ کو کیا حکم ہے بلکہ اس کے برخلاف اگر میں نے خریدا اور مجھے نہ بتایا جائے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے اور چیز خراب ہو جائے تو جائیں گے شکواہ کرنے کے لئے بھائیہ میں انجینئر نہیں تھا مگر آپ نے بنایا تو آپ کا حق پہنچتا تھا کہ مجھے بتاتے کہ میں کیسے اس کو استعمال کروں تو یا ناو بتائے تو شکواہ ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے نہیں بتایا تھا میں آپ کو مقدمہ کر سکتا ہوں آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ نے بنایا ہے میں انجینئر نہیں ہوں آپ انجینئر بتائیں کیسے استعمال کرنا میرا پیسہ دایا ہو گیا آپ کو واپس کرنا پڑے گا لڑنی کے لئے آج میں چلایا گویا اگر کسی نے بنایا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ جو بناتا ہے اس کے استعمال کو بھی جانتا ہے اگر آنکھ میں نے بنائی ہے تو کہوں دیکھنے کے لئے ہے کان میں نے بنائے ہیں تو کہوں کہ میں نے بنائے ہیں اور سننے کے لئے لیکن جس نے بنایا ہے اگر وہ طریقہ استعمال بھی بتا دیتا ہے تو شکریہ نہ کرنا چاہیے شکریہ نہ کرنا چاہیے اس معبود کا اس نے بنایا ہے اس کا طریقہ استعمال بھی بتا دیا ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے اور کہاں ہونا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے عزیزوں اور اس نے واقع بتا کر پہ دیکھنے کے سلسلے میں کہا ہے سننے کے سلسلے میں بھی کہا ہے اس کا سواب اور یقیناً دنیاوی اعتبار سے باتیں کہیں گے مذہبی اعتبار سے باتیں کہیں گے دنیاوی اعتبار سے اگر انسان کو کسی چیز کے لیے مانع کیا گیا ہے یقیناً اور سو فیصد اس کے اثرات میں مرتب ہوتے ہیں میں کوئی سائنس کا تعلیم نہیں ہوں لیکن آدمی جانتا ہے اس بات میں وہ جانتا ہے مذہب نے کہا کہ مثلاً پناہ طرح کی چیز کا استعمال کیا کسی شخص نے پناہ چیز کا استعمال کیا تو اس کے بنیاد پر مثلاً چالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس طرح کے الفاظ سنے ہیں نا مثلاً سنے تو ہم چالیس دنوں تک اس کے یہ دعا قبول نہیں ہوگی اس طرح کے دیکھا ہو کھایا ہو پیا ہو مثلاً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں آیا آپ نے حرام چیز کھائی اللہ محفوظ رکھے سب کو ہم کسی نے تو انہوں نے کہا بھئی چالیس دنوں تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر آپ سائنسی اعتبار سے جائیں تو ہم ہر لمحے ہمارے جسم کے چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے اگر فرض کیجئے کہ آپ کے ہاتھ پر جلد پر کہیں ایک کٹ کا نشان پڑ جائے تو وسطہ اس کے مٹنے میں چالیس دن لگ سکتے ہیں چالیس سے پیتالیس دن لگتے ہیں اور جلد کے اوپری حصے کو مکمل تبدیلی میں چالیس سے پیتالیس دن لگتے ہیں بلکل تبدیل ہو جاتی ہے انسان جب غزہ کا استعمال کرتا ہے تو اس سے جسم بنتا ہے اور جسم بننے میں اس کی بقا چالیس سے پیتالیس دنوں تک ہوتی ہے مگر مذہب نے چالیس دن کہا ہے اس کا مطلب جب تک اس کے اثرات تمہارے وجود میں باقی رہیں گے جب تک باقی رہیں گے بارگاہِ الٰہی میں اس زبان سے نکلنے ہوئے الفاظ کے اثرات نہیں ہوتے ہیں اگر ہم ان فرشِ ازا پہ آ کر کے ذکرِ ایمِ حلِ بیت کے صدقے میں آ کر کے آدمی اگر ان چیزوں کو سنے عمل کرنے لگے خدا کی قسم اس کے بعد جو ہے مذہبی ہونے کی لذت کا احساس ہونے لگا ہے کہ مذہبی ہونے کی لذت کا احساس ہونے لگا ہے کہ واقعاً مذہبی یعنی ہم معمولاً یہ کہتے ہیں ہم معمولاً یہ سوچتے ہیں ہم کرتے تو ہیں ہم نے نظر بھی کی ہم نے منت کی بھی ہم نے مجلسل بھی کی اور ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں کچھ چھوڑتے نہیں ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں مگر پریشانیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اس کو عام طور سے ادھر سے رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے کوئی رکاوٹ ہے اگر ہم یہ سوچنے ہیں کہ ادھر سے کوئی رکاوٹ ہے خدا کی قسم عدالتِ الٰہی پر شک کیا جا رہا ہے اگر کوئی رکاوٹ بن رہی ہے تو ادھر کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے اپنی کتاب کو پڑھنا شروع کر دینا چاہیے کہ کہاں سے آدمی جو رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے ایک آدمی کو ڈاکٹر نگلی کر کے دبا دی کہ چھوٹ لگی ہے کہاں یہ مرحب لے جا کے لگائیے گا لگائیے گا انشاءاللہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے وہ لگاتے رہے کہاں کچھ نہیں فرق پڑا وہ میں کیسے لگاتے رہے مالو مبا کہ نیچے جو ہے جاڑے کا زمانہ ہے ایک سردی سے بچنے کا وہ بھی پہنے ہوئے وہ اس پر کتاب بھی پہنے ہیں وہ اس پر جو شروعانی بھی پہنے ہیں وہ اس پر آبا کباب بھی پہنے ہو مثلاں وہ اس کے اوپر لگا لے رہے ہیں بھئی اس سے بھئی آج جتنی رکاوٹیں ہیں جب ان رکاوٹوں کو ہٹائیے گا رکاوٹوں کو ہٹائیے گا براہ راس اوپر لگائے گا دب جت کو اثر کرے گا داکٹر کو بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں یہ آدمی خود ہی سمجھتا ہے کہ جو رکاوٹ ہے پہلے اسے ہٹا دیا جائے تو رکھتا دیں گے تب جو ہے یقیناً یہ چیز فائدہ کرے گی رکاوٹیں بیچ میں آپ لگاتے رہیں زندگی پر لگاتے رہیں کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے ایسے ہی انسان کے وجود میں جانے کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں انسان اس رکاوٹوں کو دور کرتا چلا جائے ذکر اہل بیت کے لدت اور احلاوت کو محسوس کرتے جائے اس لئے میں نے ارز کیا کہ ہر چیز میں شعور پایا جاتا ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں معصومین علیہ السلام میں ایک رخ سے اور بھی گفتگو کرتا ہوں جہاں بھی کرتا ہوں اس میں ایک رخ یہ ہوتا ہے کہ ہم معصومین کو مانتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں اور مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے ماننے کا مقدمہ اور تمہارے ماننے کا سبب پہچان ہونی چاہیے کسی کا خوف نہیں کسی گھر میں پیدا ہونے کے بنیاد پر نہیں اور لوگ چونک ہمارے بڑے اور لوگ سب کر رہے ہیں اس بنیاد پر نہیں تمہارے ماننے کا تعلق تمہاری ہی پہچان ہونی چاہیے تم انہیں پہچانو ہم معصومین علیہ السلام کو پہچانتے نہیں ہیں مانتے ہیں اے کاش کہ ہم مان لیتے ہیں دو جملے کہتوں جیسے اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے اپنے کو منوانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کو پہچنوانے کے لیے وہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِن اس نے باقی قرآن کی آیت دی ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِن سَئِلَّا لِعَابَدُونَ کہیں کسی بھی تفسیر کو پڑھئیے گا اس میں یہی ملے گا کہ میں نے جنوئنس کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ عبادت کریں واقعی عبادت بغیر پہچان کے ہو ہی نہیں سکتی ہے جب آدمی پہچان لے گا تو پہچاننے کے بعد پہچان لینے کے بعد کسی کے کہلوانے کا محتاج نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی پہچان جنابِ حضرتِ مالکِ اشتر بازارِ کفا سے گزرے لائٹ چلی گی مجھے کتنی دیر پڑھنا چاہتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ویسے تو میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ ویسے تو گھڑی بلکل سامنے رکھتی ہے اگر گھڑی نبی ہوتی ہے تو چہرے گھڑی ہوتی ہیں بلکہ سمجھتا ہے بلکہ سب بس کیجئے تو میں انشاءاللہ اتنی ہی اتنی ہی کہوں گا جنابِ مالکِ اشتر بازارِ کفا سے گزر رہے بڑھاپا ہے کسی دکاندار نے دیکھا میں کس زمن بات کہہ رہا ہوں پہچان پہ گھور کیجئے کہ پہچان پہ کسی نے بتمیزی کر دی بات اخلاقی کر دی بیٹھا ہوا خالی دکان میں بیٹھا ہوا کچھ پھل کھا رہا تھا گزرے بڑے میاں ذرا سا سر جھکائے ہوئے تو چھلکہ پھیندی آکے سب بڑے میاں غصہ ہوں گے کچھ بات ہی ہو جائے گی مسیح ہی ہو جائے گی مثلا اس نے پھیکا تو کچھ لکھا واقعہ سنا نتیجے تک آپ کو ذہن تک لے جا رہا ہوں آپ کے ذہن کو اس نتیجے تک گزر کے جنہا مالی کہتا دوسری روہ میں جو دکان تھی اس نے دیکھا ہے اس نے کس کے ساتھ وہ پہچانتا تھا پتا ہے بیٹھ کس کے ساتھ میں گستاخی کی میں نے ایک بڑے میاں جا رہا ہے اس کو ضرور پڑھ گیا کرے اس لیے کہہ رہے ہیں ماملہ اس کے مومن کی علامت کراتی ہے اور اس خلوص سے آقا آپ نے کہا ہے میں پڑھ رہا ہوں میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو میں پڑھ رہا ہوں مولا میرا خاتمہ ایمان پر ہو یقین کہ جو صدق دل سے انسان پڑھتا ہے آواز وہاں تک پہنچتی ہے بلکہ پہنچتی ہی نہیں ہے امام نے اس طریقے سے کہا ہے کہ معصومین ذہنوں میں بھرنے والے خیال کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صدق دل سے آدمی پڑھیں تو ذہنوں میں بھرنے والے خیال کو بھی وقت ہے امام پڑھ لیا کرتا ہے جان لیا کرتا ہے میں جانے کتنے موجزات آپ نے پڑھا ہوں گے کہ آنے والا آتا ہے دیکھا دھیر ہے میں ان تک نہیں پہنچ سکتا سوال لکھا ہے کہ امام کو دوں جب موقع ملا کہ میں پوچھوں گا تو وقت اتنا نہیں ملے گا کاغذ بڑھا ہے امام نے دوسرے ہاتھ سے جواب دے دیا ہے دوسرے ہاتھ سے کاغذ بڑا کھولا تو دیکھا اس میں جواب ہے نہ کہیں سوال کیا تھا نہ بتایا تھا اور جواب مل گیا امام بتانا چاہتے ہیں تو پہچانو امام ہوتا کیا ہے ذہن میں اُبھرتی ہے بات وقت امام اسے پڑھ لیا کرتا ہے اس کا جواب دے دیا اگر اتنا عرفان انسان کو ہو جائے تو کبھی اپنے کو تنہا نہیں پائے گا اکیلا نہیں پائے گا پریشان نہیں ہوگا کہیں بھی ہوگا ہم خوش نصیبی ہے کہ اس قوم میں جس کا معصوم امام زندہ ہے میں جب مسلسل جو ملیس پڑھا ہوں ایک بات کہی ہے وہ غائب نہیں ہے ہم سے ہم غائب ہیں اس سے اگر یاد ہے وہ ہم سے غائب نہیں ہے ہم اس سے غائب ہیں ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ ہم سے قریب کہیں بھی خیال آئے گا وہ ہمارے مشکلوں میں ہمارے ساتھ میں ہیں صدق دل سے انسان ایمان کے ساتھ میں اگر اسے پکارے ہیں تو پاسکتا ہی ہم روتے ہیں اور روتے رہیں گا جیزو بات کے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ ہستیاں جن کو ساری کائناہ ساری مخلوق ان کی ولایت کو تسلیم کرتے انہیں سلام کرتی ہیں تصور کریں آپ لمحے کے لیے اپنے پہنچائے میں کہتا ہوں کہ اور میرے پڑھنے میں ہمیشی بات ہوتی گی دیکھیں مسائد پڑھنے کے لیے کسی سخت الفاظ کے دھرانے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف صدق دل سے اندھر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے صرف انسان صدق دل سے توجہ ہوتا ہے تمہیں کسی خطیق کا لکھئران میں جنگا سنا تھا کہ خالی اگر صدق دل سے آدمی جہے سنے اور کوئی صدق اتنا کہہ رہا ہے السلام علیہ کیا آبا عبداللہ حسین نام حسین آج آئے دل کے حضور کے لیے اور آنکھوں میں ہا سوانے کے لیے کافی ہوتا ہے یقین کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آپ اپنے تصور کو شام غریبہ کے سناتے میں آپ پہچائیں مطلب اور اس شام غریبہ کے سناتے میں آپ نے تصور کو وہاں پہچائیں تصور کریں کہ کیا اس شام غریبہ میں اگر کوئی چلے اور کہیں ٹھوکر لگ جائے تو پتھر ہوگا میں سمجھتا ہوں پتھر نہیں ہوگا کون کوئی جنازہ ہو کون کوئی جنازہ ہو اگر کہیں نمی میں پاؤں پڑ جائیں تو پانی نہیں ہوگا یا پھر مخون ہوگا یا پھر مخون ہوگا اس سنیاتی رات میں علی کی بیٹی پاتماں کی بیٹی زینب اکبرہ اپنی بہن کو لے کر گئے صرف اس تصور کے ساتھ بہنا کچھ بچے کم دکھائی دے بچے کم دکھائی دے رہے ہیں جب اللہ سمیدان میں ہم دیکھے لیتے ہیں وہ آخر اس دارو گیر میں کدھر چلے گئے ہیں جنمیداری ہوتی ہے عزیزوں نے ہی طرح سے ایک لگے کے لیے سوچیں اللہ میں کرے سب ہی کو آدمی محفوظ رہے ہیں میرا بچہ ہاں چھوٹا سا ہاں کچھا چھوٹا سا اور کشی سناٹی رات میں کہیں آپ کیاں نظروں سے اوجھل ہو جائے آپ کے ایک لگے سبو کریں کیا سینے میں دل ٹھہرے گا سینے میں انسان کا دل ٹھہر سکتا ہے خالی ہو اس کی سانس نہ رک جائے یہی موجزہ ہوگا سانس نہ رک جائے ایک موجزہ ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ نہ جانے کسالر میں ہوگا نہ جانے کہاں ہوگا اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جب رستے میں امام حسین کو خبر ملی تھی کہ جناب مسلم شہید ہو گئے ہیں تو جناب سرکار وفا اپنی بہن جو جناب مسلم کی زوجہ تھے بھئیہ کے پاس آئے ہیں میں ابباس موجود ہوں میں ابباس موجود ہوں تو بہن نے قید اللہ کہا تھا بھئیہ تمہاری وفا پر تمہاری وفا پر یقین ہے مگر ماں کی حیثیت میں سوچتے ہوں کہ مسلم کے ساتھ میں دو میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے مسلم کے ساتھ میں دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نہ جانے کن گلیوں میں ہو گئے نہ جانے کس طرح سے ہو گئے کسی نے پانی دیا ہوگا کسی نے کھانا دیا ہوگا ماں اس سے اور کیا سوچ گیا اس شام غریبہ کے سبناٹے میں جناب زینب جہاں بہنا آجاو بچے کو چھوٹے چھوٹے لگ رہے کم ہیں اور بہن کو لے کر کے جناب زینب جہاں ذرا سناٹے میں بڑھی روایت آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جگہ بڑھ کے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گھرے بات میں ہاتھ ڈال کر سو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دو بچے ایک دوسرے کے گھرے بات میں ہاتھ ڈال کر سو رہے ہیں جناب زینب ٹھہر گئی کھڑی ہوئی اگر اپنے بابا کو یاد کر لیا تو ہم کہاں لے کر کے جائیں گے لہذا ایسے اٹھاؤ کہ سوتے رہیں اور سوتے سوتے ہم ان کو پہنچا سکیں ایک مرتب جناب زینب پہلے جھکیں اور جیسے ہی جھک کر کے ہاتھ جس پہ لگا جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ بچے تو اس دنیا میں نہیں رہے عزیز آنی گرامی جیسے محسوس کیا بچے اس دنیا میں نہیں رہے جلدی سے کپڑے ہٹا کر کے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ بچوں کے پشت پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشانات پڑے ہوئے ایک مرتبہ سر اٹھا کے نجف کا روح کیا ہے اور پھر جب جنازہ اٹھانے لگی تو بابا سے کہا بابا در خیبر کا اٹھانا آسان ہے مگر شامِ غریبہ میں یتیموں کا جنازہ اٹھانا شامِ غریبہ میں یتیموں کا جنازہ اٹھانا آپ کی بیٹی یہ کام کر رہی ہے اور یہ کہتے کرتے ایک مرتبہ فراد کی طرف رکیا بھئی آپ بھا بھئی آپ بھا بھئی آپ بھا ذرا دیکھو تو اس سناٹے میں تمہاری بہن کو ان جنازوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے عزیز آنِ گرامی چلی میں اپنے سننے والوں سے عام طور سے کہتا ہوں کہ اتنے بچے تھے شامِ غریبہ میں کہ جنابِ زینب کو تلاش کرنا پڑا مگر کبھی ایک لمحے کے لیے سوچیں کتنے بچے مدینے واپس آئے تھے کتنے بچے مدینے واپس آئے چند بچوں کے علاوہ مدینے واپس میں نہیں آئے واپس نہیں آئے آگر وہ ہوا کیا ارے ظالمیوں نے قید کر کے اونٹوں پہ جب بیٹھایا ہے ماں کو بانت دیا بچوں کو ایسے ہی رکھا اور جب اونٹوں کو دھوڑایا ہے ارے ماں کے سامنے بچے اونٹے گرے اور دم توڑ گئے درہ تصور کرے کوئی ماں اپنے بچے کو مرتا دے آلم کیا رہا ہوگا اسی لیے ملتا ہے کہ ایک جگہ وہ آتی ہے کہ جہاں امام حسین کا سر رک جاتا ہے اور اٹھانے کی کوشش کی جاتی نہیں چلتا جناب سید سجاد آگے کہتے ہیں بابا اب کوڑے کھانے کی سکت نہیں رہ گئی ہے آپ کیوں نہیں چلتے ہیں ایک مرتبہ آواز آئے میری سکینہ ارے پیچھے رہ گئی ہے اب جو پیچھے آکے دیکھا زینب نے ارے کوئی ضعیفہ گود میں لیے ہوئے ہیں ارے کون ہے جو ہماری بیٹی کے ساتھ میں ایسا سلوک راواز آئے زینب پہچانا نہیں یہ تمہاری ماں فاطمہ تو زہرا ہے نہ جانے کس طرح ایسے گریہ کیا ہوگا اممہ بھئی مارا گیا اب تبا ایسا سلوک راواز آئے ایسا سلوک راواز آئے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جساہبانے حاجت ان کی حاجت کا پورا فرمائے مرید انہیں شفاء نائے محمد و آل محمد کا واسطہ جن گھروں میں تذکر حسین گھروں کو آباد ہے جو مومنی مومنات اس دنیا میں نہیں رہ گیا ان کی مغفرت فرمائے جو آل محسون میں جگہ نائے فرمائے دنیا میں جہاں کنی مہتبانے آئے گئے ان کی عدت آبرو جہاں آل کی حفاظت فرمائے محمد و آل محمد کا واسطہ جن معاقل کو دین حسین کی نام دیوا کل ہمیں شاد رکھنا محمد و آل محمد کا واسطہ پورے زہرہ کے ظہور کے منتظر جل ظہور فرمائے ہم سب مجھے آبان و آن صاحب سپران محمد و آل محمد